خیرت انگیز خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں دن دہارے گن پوائنٹ پر شہری سے بکرے چھین لئے گئے بکرے ایت قریب آتے ہی ڈاکو نے بھی چھوڑیاں تیز کر لی ہیں سمن آباد رسول پارک میں نوجوان بکروں کو لے کر ریس کروانے کے غر سے گھر کے باہر آیا تو ڈاکو بھی آ گئے سفید رنگ کی کار میں تین ڈاکو آئے ایک ڈاکو نے اسلح کے زور پر بکروں کے مالے کو یرغمال بنایا ڈاکو کے دیگر دو ساتھیوں نے بکروں کو پکڑا اور گاڑی میں ڈال دیا اسلح تانے ڈاکو نوجوان کو دمکیاں دیتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گیا تھانہ سمن آباد نے مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کا روائی شروع کر دی ہے دوسری جانب لاہور میں شہری سے بکرہ چین کر فرار ہونے والا ڈاکو گرفتار اید و لزا کی تیاریوں کے لئے شہریوں نے جانوروں کی خریداری کا عمل شروع کر دیا ہے وہیں دوسری جانب ڈاکو کی جانب سے قربانی کے جانور چیننے کی واقعات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق لاہور کے علاقے نشتر کالونی میں شہری سے بکرہ چیننے کا واقعہ سامنے آیا ہے جہاں را چلتے شہری سے ڈاکیتوں کی جانب سے بکرہ اسلح کے زور پر چیننے گیا تاہم اب چینے گئے بکرے سے متعلق پنجاب پولیس کے جانب سے بھی بقائدہ ردیعمل سامنے آ گیا ہے واضح رہے کہ شہری نے ڈاکیتی کی وردات کی اطلاع ڈولفن ٹیم کو ون پائی پر دی تھی ترجمان ڈولفن پولیس کے مطابق ڈاکو بکرہ چینن کر موٹر سائیکل پر لوڈ کر کے فرار ہو رہے تھے ٹیم نے تاکب کرتے ہوئے اٹاری بزار میں ڈاکو گرفتار کر لیا ہے جبکہ گرفتار ڈاکو تھانہ نشتر کے حوالے کر دیا گیا ہے فرار ہونے والے ڈاکو کی تلاش جاری ہے یہ تھی ابھی تک کی تاہ ترین اور حیرت انگیز اپ ڈیٹ موید اپ ڈیٹ جاننے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی موجود بیل آئیکن کو بھی آل پر پریس کر دیں